دوستو اگر آپ شریلنکا اور بھارت کی پہلی پاری کا پورا حال جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں جی ہم آپ کو بتا دیں کہ آج شریلنکا اور بھارت کے بیچ کا یہاں دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ خیلہ جا رہا ہے اس کا یہاں پہلی پاری کی بات کریں تو اس میں یہاں کپٹر ہاردک پانڈا نے ٹوز جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا شریلنکا کی طرف سے اترے نشنکا اور مینڈس نے چورجست پاری کے لیے اس میں کہ نشنکا نے تیتیس اور مینڈس نے باور رن ٹھوک دی اس کے بعد میں بھانو کا جلدی آؤٹ ہو گئے اور اس کے بعد میں آئے اس لنکا نے سیتیس رنو کی تاور توڑ پاری کے لیے اس کے بعد میں یہاں ایک کے بعد ایک بکٹ شریلنکا کی طرف سے جاتے ہوئے نظر آئے جیہاں جاتر کھلاڑی یہاں ایک کے بعد ایک گر رہے تھے وہیں بات کریں بھارتی اپولرز کی تو بھارتی اپولرز میں یہاں اکشر پٹین نے نرداریت اوبروں میں چوبیس رن دے کر دو وکیڈ چٹکائے وہیں یجبہ اندر چہل نے اپنے نرداریت چار اوبروں میں تیس رن دے کر ایک وکیڈ لیا جو کہ کافی مہتپورڈ وکیڈ تھا تیس رن دیے جیہاں انہوں پر یہاں تاور توڑ بلے واجی کی گئی ان کے اوبر میں تاور توڑ رن لیے گئے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہاں تین وکیڈ چٹکائے تو اس طریقے سے یہاں امران ملک کا آج کا یہ سپیل رہا اس کے علاوہ اگر آپ کہیں تو سب سے خراب سپیل جو رہا وہ آج رہا ارشدیپ سنگھ کا جیہاں ارشدیپ سنگھ کی بات کرے تو انہوں نے یہاں اپنے نرداریت دو اوبروں میں سیتیس رن دیے جیہاں کپٹر نے ان کو دو اوبر دیے اور اس دو اوبروں میں انہوں نے یہاں پانچ نو وال ڈالے جس میں کہ پانچ فری اٹ اور ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لگ بگ یہاں ارشدیپ انہیں تین اوبر یہاں شیلنکہ کو کھلائے جس میں کہ انہوں نے سیتیس رن دیے سب سے زیادہ خراب بولر آج ارشدیپ ہی جو ہے ثابت ہوئے ہیں بات کریں ماوی کی ماوی نے یہاں اپنے پہلے ٹی ٹوینٹی میں چار وکٹ لیے تھے لیکن آج ماوی نے یہاں کوئی وکٹ نہیں لیا اور یہاں ان کو پورے چار اوبر ڈالنے کے لیے بھی دیے گئے انہوں نے بھی یہاں اپنے چار اوبروں میں نہ کوئی وکٹ لیتے ہوئے تریپن رن دیے اسی کی بدولت ہے کہ آج سری لنکہ نے نردھارت بیس اوبروں میں ایک سو چھے رن کی جبرجست یہاں اسکور بنا کر بھارت کے سامنے رکھ دی ہے جیہاں ہم آپ کو آ دیں کہ یہاں انت کے اوبروں میں جس طریقے سے کیپٹن شاناکہ نے بھارتی بولرز کی پٹائی کی وہ باقی میں لا جباب تھا کیونکہ آج شاناکہ جو ہے سب سے زیادہ رن بنانے والے سری لنکہ ہی کھلاڑی رہے جس میں کہ انہوں نے بائیس بولوں میں دو چوکے اور چھے چھکوں کی مدد سے چھپا رن ٹھوک دیے بات کریں یہاں انیس وے اوبر کی تو انیس وے اوبر میں دیکھنے کو ملا کہ ماوی کو یہ بول تھمائی گئی جس میں کہ یہاں پہلی ہی بول پر شاناکہ نے چھکا جڑ دیا دوسری پر سنگل لیا گیا تیسری پر سنگل لیا گیا اور پھر سے یہاں شاناکہ جو ہے سٹرائک پر آ چکے تھے چوتھی بول پر پھر سے شاناکہ نے چھکا جڑ دیا اور پانچ بھی جو ہے ڈاٹ بول رہی اور چھک بھی بول پر ایک بار پھر سے انہوں نے چھکا جڑ دیا تو اس طریقے سے یہاں لاشٹ کے اوبر میں بیس رن لیے گئے لیکن اس سے بھی خاص تھا یہاں انیس وے اوبر جس میں کہ یہاں دبا دب رن آئے اور جس طریقے سے انہوں نے دو بول نو بول اس میں بھی ڈالی وہ کہیں نہ کہیں اس باری کے سب سے بڑی گلتی مانی جائے گی برحال اس پر آپ اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور دیں ساتھ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا تو بلکل پیرا مول ہے